بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ اوپر والے دو لیول جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک ہم وہ سپیرچل لیول کو دعا ہوگی تو پھر دعا ہوگی تو میں اس کو بولتا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے سوچ ہوگی سوچ ہوگی تو حرکت آئے گی حرکت ہوگی تو برکت ہوگی تو یہ بسیگلی سیکونس ہے اور دوسرے جو آپ نے بات کی کہ ہم لائف میں چیزیں اچیو نہیں کر پاتے بچے بہت دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے نمبر آنے چاہیے لیکن ان کے نمبر نہیں آرہے یا جوب بچوں نے حاصل کرنی ہے سٹیڈی کر لی ہے ڈگری ہے لیکن جوب نہیں مل رہی ہے پیسہ کمانا ہے جو سب سے بڑا مارا ایک مسئلہ ہے اور پیسہ ہمیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ چیز اچیو نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے میں نے اب جو میرا سیکنڈ چپٹر ہے بک کا وہ تھا بسیکلی میں نے ساتھ ایسے قدرت کے قانون ایڈنٹیفائی کیے جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے آپ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ تو بنین و انسان کے صرف مسلمانوں کے تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو انگریز ہم سے زیادہ پیچھے ہوتے ہیں وہ بھوکے مار جاتے ہیں وہ بھوکے مار جاتے ہیں تو پھر میں نے ایڈنٹیفائی کیے کہ کچھ ایسی قدرت کے قانون ہیں جن کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے اب اس میں سے صرف پہلا قانون لے لیں وہ اس میں لے لیں law of process and outcome کہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا ایک result ہوتا ہے ہمیں نہ اس چیز کی ہی سمجھ نہیں ہے یوں بلکل یہ سمجھ لیں کہ میں یہ example دیتا ہوں کہ ہم نہ دعائیں مانگنا شروع ہو گئے کہ یا اللہ صبح جب اٹھے ہیں ہم نے تحجت بھی پڑی روے بھی سے اس سجدوں میں کہ یا اللہ سورج صبح نہ مغرب سے نکلنا چاہیے اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ قانون قدرت کے خلاف ہے آپ جتنا مرضی روتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا آپ گیند کو اوپر اچھا لیں اور آپ یہ دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ یہ اوپر ہی جاتی رہے یہ واپس نہ آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ قانون قدرت ہے اسی طریقے سے process and outcome ایک قدرت کا قانون ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے وہ آپ کا ایک outcome ہے اور outcome تب آپ کو ملے گا جب آپ process پر کام کریں گے جب تک process پر کام نہیں کریں گے outcome نہیں ملے گا exactly ہم دعاوں میں جو ہے نا وہ outcome مانگتے رہے ہیں process یہ ہمیں دعا نہیں مانگے گے process پر ہمارا عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پھر ہمیں چیز مل نہیں سکتا تو یہ achieve کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ پہلے identify کریں life میں کہ آپ کو چاہیے کیا اب وہ جو چاہیے نا وہ آپ کا outcome ہے اس کے پیچھے ملے کرنا کیا ہے اور اس جو چاہیے اس کا process کیا ہے یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے یہ بھی پتا ہونا کہ ہمیں پیسہ چاہیے تو ہمیں یہ بھلے سوچنا ہے کہ کس طریقے سے پیسہ آئے گا اگر آپ نے صرف یہی سوچ رہے کہ پیسہ آنا چاہیے پیسہ آنا چاہیے تو وہ نہیں آنے والا کیوں گے اس کے پیچھے ہمارا قدر کے قانون کے خلاف چال رہے ہیں تو اسی طریقے سے لاف اس کے بعد جو سیکنڈ تھا وہ لاف پیشنس ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ process کا آپ نے identify کر لیا اچھا یہ process ہے جس کو میں کروں گا تو مجھے وہ چیز ملے گی جو مجھے چاہیے اب سیکنڈ لوگ آجائے تھا کہ سبر کرنا ہے سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے سبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جیسے انجیننگ ہمارے پاس آیا انجیننگ کرنے کے لیے اب اسے پتا چار سال میں انجیننگ ہونی ہے جتنا مرضی کوشی کر لے اس نے چار سال گزارنے گزارنے اب اس کو یہ پتا ہو یعنی کہ اس کو سمجھ آگے کہ چار سال کا ڈیوریشن ہے یہ میرا سبر کا ٹائم ہے کہ میں نے اب ہمیں کیا ہے کہ پیسہ کا مانا ہم بے سبر ہوتے ہیں ہم نے لگتا ہے کہ ہم نے آج دکان کھولی اور کل کو جو ہے وہ بس پیسے آنا شروع ہو جائے یہ ایڈنٹیوئی کرنا چاہیے کتنا میرا ٹائم جو ہے سبر کا جیسے میں کونسلنگ کرتا ہوں ویٹ لوس کرنے کی کہ آپ کو پتا ہو کہ میرا کتنا ویٹ ہے کتنی میں نے کالوریز بند کرنی ہے تیسرے دینی وزن چیک کرنے لگتا ہے چیک کرنے لگتا ہے اور بلکل اسی طرح ہی یہ ہوگا کہ سبر آپ کو کرنا بہت ضروری ہے تیسرا کانون ہے لاؤف لرننگ کا کہ آپ کو پتا چل گیا ہے یہ چار سال میں نے سبر کرنا ہے اب آپ نے لاؤف لرننگ ہے لرننگ کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے جو دعا سکھائی گے رب زدنی علمہ کہ علم میرے علم میں اضافہ فرما تو وہ بسکلی وہ علم یہ نہیں تھا جو ہم کتابوں میں پڑھیں یہ بسکلی انفرمیشن ہے اب آپ نے اس چیز کو سرچ کرنا انفرمیشن لینی ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے لائکہ آپ نے یہ میموری ٹیکنیک میری سیکھ لیں اور انہیں ایمپلیمنٹ نہ کیا دوبارہ رٹہ لگا کے آپ یاد کرتے رہے تو آپ نے وہ لرننگ نہیں کیا آپ کو وہ انفرمیشن تو ہے لیکن لرننگ نہیں ہے بلکل ایسے جیسے ایک بندہ گاڑی چلانے کی کتاب پڑھ لے اور سارے زندگی کو رٹہ لگا لے اسے رٹی ہوئی ہو کہ گاڑی چلتی کیسے ہے لیکن کبھی اس نے چلائی نہ ہو اسے گوڑ انفرمیشن تو ہوگی لیکن گوڑ نالیج نہیں ہوگا کہ کہاں گاڑی اگر سٹک ہو جے رش میں تو میں نے اس سے کیسے نکلنا ہے تو یہ ہے لائف لرننگ آپ نے لائف پیشن کے ٹائم پہ آپ نے لن کرنا ہے چیزوں کو کہ میں نے کیسے چیزیں امپروو کرنی ہے کیسے آگے لے کے جانی ہے تو بسیکلی لائف لرننگ میں یہ ہے کہ آپ نے جو باڈی لیول ہے ہمارا اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس طریقے سے پھر آن ورڈ قانون ہے ساتھ قانون آپ اوپر عمل کریں گے جو اسی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے ساتھ کے ساتھ قانون اور یہ بہت آپ کی لائف بدل دیں گے اور یہ بک ایزلی کہاں پہ اویلیبل ہوگی اگر بچوں نے لے نہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ ہے www.mindworkshop.pk سے وہاں سے آپ آن لائن فری ڈلیوری کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بلگشت میں ہے جن سے آپ لوگ آسانی سے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کیریئر کونسلنگ کی بھی بہت زیادہ ضروری ہو بہت ملکوں پہ تو آپ کو پہتا ہے پاکستان میں اس کی بہت زیادہ کمنی ہے بلکل ایسی ہے جب میں نے کیریئر کونسلنگ کے اوپر ریسرس سٹارٹ کی تو پہلی چیز جو ہمیں سوسائیٹی میں غلط دیا جب میں چکے نا ان چیزوں پہ ڈٹے پہ کرتا ہوں کہ پرابلم کہاں پہ ہے تو بیسیک پرابلم جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ کیریئر کونسلنگ کا ہم نے لفظ کا مطلب ہی غلط لیا اصل میں کیریئر کونسلنگ تب ہوتی ہے جب آپ نے ڈگری کر لیا آپ ایک جگہ جوب کر رہے ہیں اور ملٹیپل جوب آپ کے سامنے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں سے کیریئر یا کس طرف جاؤں گا اب بچوں نے لائف میں آگے کیا کرنا ہے اس کی کونسلنگ پیرنٹس کی ہونی چاہیے اس کے اوپر جو میری رسارج تھی وہ یہ تھی کہ جیسا پیرنٹس سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ویسے ان کے بچے بن جاتے ہیں اگر پیرنٹس نے نہیں سوچا ہوا کہ میرا بچہ کیا بنے گا تو وہ پھر بچارہ سوچتا رہے گا اور وہ پھر کچھ نہ کچھ بن جائے گا جس کا اس سے بھی خود سمجھ نہیں آگی کہ میں کیوں بن گیا ہوں تو جو کیریٹ کونسلنگ ہے بچے نے بننا کیا ہے یہ پیرنٹس نے سوچنا ہے اگر بچے کے اندر خود کپیسٹی ہو گئی لائکہ ایک بچوں کو اپنے انجینئر بنا دیا وہ کرنا چاہتا تھا ایم بی کرنا چاہتا تھا وہ بعد میں بھی ایم بی کر لے گا لیکن وہاں اس سٹیج تک جانا ہے مدب ایک ایف ایسی کے بچے کو نہیں پتا کہ آگئے میں نے جا کے کیا کرنا ہے یا کون سی فیلڈ میرے لی بیتر ہے نائنٹھ کے بچے کو نہیں پتا کہ نائنٹھ کے بچے کو کہ میں نے سائنس رکھوں یا آر سرکھوں میں نے کس طرف جانا ہے تو پہلی چیز تو میری پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس آج بھائٹھ کے نا ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے اپنے بچے کو کیا بنانا ہے اب اکثر لوگوں سے سنے گے کہ آپ کے بچے کیا بنے گا تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی بن جائے تو پھر کچھ بھی بن جاتے ہیں لیکن میں نے اپنے فیملی میں دیکھا ہے اور ایک انگلیش رسرچ تھی جب میں یہ رسرچ کر رہا تھا تو جوید شدیس اب کا کالیم تھا کہ انگریز اس نے سوچا کہ میں نے اس کی تیم بیٹیاں تھی کہ ان کو چیز چیمپین بنانا ہے تو اس نے اپنے کمرے کے گاتے ہیں بیٹ شیٹس بھی چیز کی دیواروں کے والپر چیز کے بچیوں نے آنکھ ہی چیز میں کھولی اور الٹیمیٹلی وہ تینوں جو بہنے تھی وہ ورلڈ چیمپین بنی اور میں نے اپنی لائی میں کہ پیررس نے جو سوچا اپنے بچوں کے بارے میں وہ بچے بن جاتے ہیں ویسے ہی پروائیڈ کرتے ہیں مطلب ہے ڈاکٹر بنانا ہے تو شروع سے ہی ویسے ہی پروائیڈ کرتے ہیں اور دیکھیں نا یہ بات وہاں سے بھی ریلیٹ ہو رہی ہے کہ جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اپنے بچوں کو بنانا ہے تو راستے آرٹومیٹک لی آپ کے پاس آنا شروع ہے آپ کیر کریں گے میرا بچہ اچھے کالیج میں جائے اچھی اکیڈمی میں جائے اچھی اس کی سوسائٹی ہو اگر آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میرا بچہ کچھ بھی بن جائے تو پھر نہ آپ کو کیر ہی نہیں ہوگی اس کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کی روٹین کیا ہے آپ بھی لاپربا ہوں گے تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے پیرنٹس کے لیے کہ آج وہ ڈیسائیڈ کر لیں کیونکہ بچوں نے کیا بننا ہے کیونکہ یہ آپ نے سوچنا ہے بچوں نے سوچنا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بچے ہماری ذمہ داری نہیں اچھا دوسری جو غلط چیزیں ہم نے بچوں کو ذمہ داری سمجھ لیا بچے ہمارا اساسہ ہیں اساسے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ذمہ داری تو نبھانی پڑتی ہے نبھانی پڑتی ہے اور ہمارے ملک کا آپ کو پتہ کیونتی ہاتھاتا ہے ہمارا فیوچر ہے اچھا آج کل کہ نوجوان نسل آپ کو پتہ ہے فیسٹ جنریشن وار چل رہا ہے اور وہ بب جی اور ٹک ٹاک وغیرہ کے حالے سے بلکل تو یہ بھی نیگٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے اب یہ چونکہ سوچی سمجھی مجھے لگتا ہے کہ سازش ہے تو اب کیوں بچے اس طرف جاتے ہیں کیونکہ پہلی چیز تو ان کو پڑھائی مشکل لگتی ہے پڑھنا مشکل لگتا ہے کیونکہ بچپن سے وہ چھیکھتے ہیں کہ پڑھنا مشکل ہے پڑھنا مشکل ہے تو وہ پڑھائی دکھا دی اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ اب جابز کے حوالے سے جابز نہیں ہیں یعنی ہم نے پڑھنے کو یا ڈگری کو ارننگ کا ذریعہ بنایا ہوئے تو اس مائنڈ شٹ سے ہمیں ڈیفرنٹ ہے کہ رسک من جانے بلا جو بھی آپ کا نصیب ہے جبکہ نالج جو ہے آپ کی پھولی زندگی تبدیل کرتے تو لوگوں نے لنک کر دیا کہ یہ ڈاکٹر بنے کا پیسہ آئے گا انجینر بنے کا پیسہ آئے گا بلکل ایسا ہی ہے یہ وہ یہ وہ سٹوری بلکل بھی نہیں ہے تو اس میں وہ پھر نصیب والی بات جیسے آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالی نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو چیزیں ملنے والی ہیں تو اس سے ہٹانے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ان کی کانسلنگ کی جائے بچوں کی ایک تو اور دوسرا ان کے لیے سٹیڈی کو سان بنایا جائے اور الٹی میٹلی پھر وہ بات آجائے تھے کہ مشکلی کے جہاں یاد کرنے کی وجہ سے دوبارہ اسی برین ایمپرویمنٹ پہ آجاتی ہے میموری ایمپرویمنٹ پہ یعنی آپ اگر یہ والی بک لے تو ساتھ یہ میموری ایمپرویمنٹ والی بھی لیتا کہ آپ کی برین کی بھی ایمپرویمنٹ ہو چینے جی تینکی سو مچ محسن صاحب آپ کو ایک سفر پھر شکریہ بہت مدہ آیا آج بھی آپ کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ پھر آپ سے بھی ملاقات ہوگی ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوتی ہے پھر ملاقات اللہ حافظ فی امان اللہ